رنجید سنگھ نے شروع کرائی تھی سب سے پہلے اس دیشن مہاراجہ رنجید سنگھ کی یہ سوچنا اس کے آدھار پر پورے دیش میں نہریں بنی ہیں اور اس کے بعد کھیتوں کی سچائی ہوئی ہے ایسے پرم پرتاپی مہاراجہ رنجید سنگھ کے راج کو انگریجوں نے ہڑپ لیا مہاراجہ رنجید سنگھ کی مرتی ہو گئی پورا راج انگریجوں نے ہڑپ لیا ان کے بیٹے دلیپ سنگھ کو بندی بنا کر انگریج لندن میں لے گئے بعد میں ان کو عیسائی بنا دیا اور ایک عیسائی لڑکی سے جبرجستی ان کی شادی کرا دی دلیپ سنگھ کو کبھی بھارت میں واپس نہیں آنے دیا مہاراجہ رنجید سنگھ کی دھرم پتنی تھی شریمتی زندہ کور ان کو انگریجوں نے بندی بنا کر بنارس میں فکوا دیا اور دردر کی تھوکریں کھا کر ان کا آخری جیون بیتا ایک سامراجی کی مہارانی رہی زندہ کور کو جیون کے آخری دن میں ایک ایک روٹی مانگ کر کھانی پڑی بنارس کی گلیوں میں بھیک مانگنی پڑی یہ انگریجوں نے کیا اور جس اتیاچاری انگریج نے یہ کام کیا اس کا نام دلہوزی ایک طرف کسانوں کو برباد کیا دوسری طرف کوئی نور ہیرہ لوٹا اس دلہوزی کے نام پر اس بھارت میں ہیماچل پردیش کے چمبہ جلے میں پورا ایک شہر بسا ہوا ہے اور اس کا نام ہی دلہوزی ہے بہت شرم آتی ہے بہت افسوس ہوتا ہے کہ آزادی کے 63 سال کے بعد بھی دلہوزی نام کا شہر اس دیش میں جندہ ہے اور ہمارے موں سے ہمیں وہ نام اچارن کرنا پڑتا ہے جس دلہوزی کا نام لینا ہم پسند نہیں کریں گے سپنے میں بھی اس کو پسند نہیں کریں گے اس کو پرتیکش میں نام لے کے بلانا پڑتا ہے چمبہ جلہ ہے ہیماچل پردیش کا اور ایک شہر ہے دلہوزی میں چمبہ جلے کے سبھی عدکاریوں سے اپیل کرتا ہوں اور پھر سے ماننی مکھی منتری سے اپیل کرتا ہوں ہیماچل پردیش کے مکھی منتری کو اپیل کرنا چاہتا ہوں چمبہ کی نگر پالکہ کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جلدی سے جلدی اس دلہوزی نگر کے نام کو بدل دیا جائے اس پاپی اور اس اتیہ چاری انگریج کا نام ہم کبھی لینا پسند نہیں کریں گے جس نے ہمارے کوہنور ہیرے کو لوٹا ہو جس نے دس کروڑ کسانوں کو بے غر بنایا ہو اور جس نے ہمارے دیش کے ایک اچھے کھاتے پھلتے پھولتے سامراج کو مٹی میں ملایا ہو تو ہمیں ڈلہوزی کا بھی نام بدلنا ہے اسی طرح سے ایک اور نگر ہے اس کا نام ہے میکلورڈ گنج میکلورڈ گنج دھرمشالہ جلے میں ہے وہ بھی ہیماچل پردیش میں پڑتا ہے میکلورڈ نام کا ایک انگریج ہوا کرتا تھا سارجنٹ تھا سینا میں تھا بہت اتیہ چار اس نے کیے ہیں اس کے نام پر نگر بسا ہوا ہے میکلورڈ گنج اس کا بھی نام ہمیں بدلنا ہے اسی طرح اور ایک نگر ہمارے دیش میں ہے اس کا نام ہے واسکو ڈگاما وہ گوہ میں ہے یہ واسکو ڈگاما سب سے پہلا پرتگالی تھا جو بھارت میں گھسا بیس مئی چودہ سو اچھانوے کو بھارت میں آیا کالی کٹ میں اترا اور جھامورین راجہ کی ہتیا کر کے پورے نگر کو لوٹا اور جہاج بھر بھر کے سونے چاندی کے سکھے لے کر گیا اور اسی واسکو ڈگاما نے پرتگالی راج کی نیو ڈالی اور ساڑھے چار سو سال گوہ اور کیرل کو گلام بنا کے رکھا اس واسکو ڈگاما کا بھی نام لینا ہم پسند نہیں کریں گے اس لیے گوہ کی سرکار کو میں اپیل کرتا ہوں کہ جلدی سے جلدی جتنا شکر ہو سکے وہ ویدھان صبح میں ایک پرستاؤ پارت کریں اور واسکو ڈگاما نگر کا نام بدلا جائے بھارت کے کسی رشی مہرشی کے نام پر وہ نام رکھا جائے یا کسی کران تیویر کے نام پر اس نام کو رکھا جائے اسی طرح اور دو چار باتیں کہنی ہیں ہمارے دیش میں بڑے بڑے کچھ شہر ہیں شملہ ہے مسوری ہے ڈلی ہے چیننی ہے ممبئی ہے بینگلور ہے ہیدراباد ہے سکندراباد ہے ایسے بیسیوں شہر ہیں جہاں پر آپ جائیں گے تو اکثر آپ کو کچھ نام ملیں گے جیسے لارنس روڈ میو روڈ ایلگن روڈ ایل فنسٹن روڈ یا تو لٹن روڈ یا تو کرجن روڈ یا تو کرجن بیلڈن یا تو رپن بیلڈن یہ انگریجوں کے نام سن سن کے کان پک گئے ہیں ہمارے بہت سارے شہروں میں مکی روپ سے ڈلی میں بہت ساری سڑکیں بنی ہوئی ہیں انگریجوں کے نام پر لارنس روڈ ہے مینٹو روڈ ہے مینٹو بریج ہے ایلگن بریج ہے ایلگن روڈ ہے کیننگ روڈ ہے کرجن روڈ ہے رپن روڈ ہے ڈلی بھری پڑی ہے انگریجوں کے نام کی سڑکیں وہاں پر ہیں تو جن جن انگریجوں نے اتیاچار کیے ہیں کرجن تو بہت بڑا اتیاچاری انگریج تھا اس کے نام پر ڈلی میں سڑکیں ہیں کرجن نے ہی بنگال کو بھانٹا تھا ہندو اور مسلمان کے آدھار پر آدھا مسلمان کا آدھا ہندو کا اور اسی دن سے بھارت پاکستان کی نیو ڈال دی اس آدمی نے مسلمان اور ہندووں کو لڑوایا جس کرجن نے دیش کا بٹوارہ کیا سمپردائی کے آدھار پر بنگال کا بٹوارہ کیا اس کرجن کے نام پر سڑکیں ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں ڈلی کو جس لارنس میں لوٹا ہو اس لارنس کے نام پر دلی میں روڈ ہو وہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے رپن جس نے پورے دیش میں اخواروں کو دوانے کے لیے کانون بنایا انڈین پریس ایکٹ بھارت میں جو اخوار چھپا کرتے تھے وہ انگریجی سرکار کی تھوڑی بھی برائی نہ کریں اس کے لیے کانون بنا دیا انڈین پریس ایکٹ وہ رپن نے کیا اس رپن کے نام کو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں تو مجھے آپ سبی سے نویزن کرنا ہے کہ جہاں جہاں انگریجوں کی نام کی سڑکیں ہیں انگریجوں کے نام کے بھون ہیں انگریجوں کے نام کے ہسپتال ہیں ان سبی کے نام ہمیں بدلنے ہیں اور ہمارے پاس ناموں کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے پاس دیش میں کوئی بھی ایسے اچھے ناموں کی کمی نہیں ہے ہم سنسکرت میں ڈھونیں گے ایک تو ہزار نام ملیں گے ہندی میں ڈھونیں گے تو ہزاروں نام ملیں گے کرانتکاریوں کے نام پر رکھنا چاہیں رشی مہرچی کے نام پر رکھنا چاہیں یہ سب ہمیں کرنا پڑے گا پوری آزادی لانی ہے پوری سوطنترتہ لانی ہے پوری سوادھیرتہ لانی ہے تو انگریجوں کے نام کو جڑمون سے اس دیش میں سے ہٹانا پڑے گا ایک اور میویزن مجھے کرنا ہے انگریجوں کی ہمارے دیش میں کئی جگہ مورتیاں استحفت ہیں مجھے بہت کروز آتا ہے اور خون کھولتا ہے میرا آپ کبھی ممبئی جائیے ممبئی ریلوے اسٹیشن ہے ایک اس کا نام ہے ممبئی چھترپتی شیواجی ٹرمینس پہلے اس کا نام تھا ممبئی وکٹوریا ٹرمینس بومبئی وکٹوریا ٹرمینس وہ نام بدل کے ابھی چھترپتی شیواجی ٹرمینس تو ہو گیا لیکن اس اسٹیشن کے باہر نکلو تو لائن کی لائن انگریج ادھکاریوں کی مورتیاں ہیں جنہوں نے ممبئی پہ سب سے زیادہ اتیاشار کیا ایک انگریج تھا جس کا نام تھا ایلفنسٹن ممبئی کی ماتاؤں بہن بیٹیوں میں سب سے زیادہ بلاتکار کیے ہیں اور کروائے ہیں ایلفنسٹن میں لوٹا ہے پوری بمبئی کو لوٹ لوٹ کے سارا دھن لندل لے گیا اس ایلفنسٹن کی مورتی لگی ہوئی ہے ایلفنسٹن کے جو سہیوگی ادھکاری جنہوں نے ممبئی پہ بلاتکار اتیاشار کیے اور لوٹ مار کی ان کی مورتیاں لگی ہوئی ہیں ان مورتیوں کو بھی آج نہیں تو کل ہم کو ہٹانا پڑے گا کیونکہ دیش کو ہم کچھرا گھر نہیں بنانا چاہتے اور ہم یہ گلامی کا کیندر نہیں رہنے دینا چاہتے ممبئی نے چرچ گیت اسٹیشن پر بھی ایسی مورتی لگی ہے ان کو بھی ہٹانا پڑے گا ممبئی میں ایلفنسٹن روڈ اسٹیشن ہے اس کا نام بدلنا پڑے گا کسی کرانتویر کے نام پر اس کا نام ہمیں رکھنا پڑے گا ممبئی مہاراشر میں کرانتویروں کی کوئی کمی نہیں ہے جن کے ناموں پر ہم ریزلوی اسٹیشن کا نام نہ رکھ سکے ہیں ممبئی اور آس پاس کے علاقے میں ایلفنسٹن کے نام سے کالج چلتے ہیں میو کے نام سے کالج چلتے ہیں تو ایلفنسٹن کالج کا نام بدلنا ہے میو کالج کا نام بدلنا ہے راجستان میں عجمیر نام کا ایک شہر ہے وہاں پر میو نام کا کالج آج تک چل رہا ہے جو انگریجوں کے زمانے میں شروع ہوا تھا انگریجوں کی نیتی یہ تھی کہ بھارت کے راجہ مہاراجاؤں کے جو لڑکے لڑکیاں ہیں ان کو انگریجی سکشا دکشا میں اتنا پارنگت کر دیں کہ وہ شریر سے بھارتی ہے رہے نام ماتر کے آتما سے انگریج ہو جائیں اس کے لیے جو کالج انہوں نے شروع کیا وہ میو کالج ابھی تک چل رہا ہے ہمیں اس کا بھی نام بدلنا پڑے گا کالج کا پارٹیکرم تو بدل نہیں ہے نام بھی بدلنا ہے تو سارے دیش میں جگہ جگہ جہاں بھی انگریجوں کے نام پر آپ کو کوئی دکھائی دے تو اس کی ایک سوچی بنائی ہے پٹنا میں دیکھئے پٹنا میں ایسی کون کون سے اسطحان ہے جو انگریجوں کے نام پر ہیں کون سے چورائے ہیں کون سی گلیاں ہیں جو انگریجوں کے نام پر ہیں پورے بیہار میں اور کہاں کہاں ہیں اس کی سوچی بنائی ہے بیہار سرکار کو ہم نویدن کریں گے اور جلدی سے پرستاؤ پارٹ کرا کر بیہار کی اسیمبلی میں بھی کوشش کریں گے کہ یہ نام بدلے جائیں پورے دیش کے سبی راجیوں میں ہمیں یہ پریاست کرنا ہے تو بھارت سواجمان کے ابھیان میں ایسے چھوٹے بڑے بہت سارے کام اور بلکل اس پشت ہے کہ انگریجوں کی گولامی کو جو ہمارے گھوسی ہوئی ہے ویوستہ میں نیتیوں میں ساشن میں ہمارے اپنے آچار ویوہار میں دینک جیون میں اس کو جڑ مون سے ہٹانا ہے اپنے ویکتیگر جیون سے انگریجیت کو ہٹانا ہے اپنے راشتہ جیون سے انگریجیت کو ہٹانا ہے اپنے ویکتیگر جیون سے انگریجی بھاشا کو ہٹانا ہے اپنے راشت جیون سے بھی انگریجی بھاشا کو ہٹانا ہے اپنے ویٹیگر جیون سے انگریجی بھوشا کو ہٹانا ہے اپنے راشت جیون کے ایک ایک اس طرح سے انگریجیت کو ہٹانا ہے ان سب ہٹانے کے ابھیانوں میں ہم سب سینانی بنیں گے اور ہمارے سینہ پتی پرم پوجنی سوامی جی کا ایک ایک لردیش اور ایک ایک آدیش کا اپنے جیون کے انتم دن تک پالن کریں گے کیونکہ سنگٹھن جو ہوتا ہے پور انشاطن سے چلے تب ہی سفلتہ حاصل کرتا ہے سنگٹھن میں تھوڑا بھی انشاشن بگڑ جائے تو سفلتہ سو سال دور چلی جاتی ہے ایک بات کہہ کر میں بیاکشان ختم کروں گا اٹھارے سو ستاون کی آزادی میں پورے سنگٹھن نے تیہ کیا تھا اکتیس مائی کو سارے دیش میں ایک ساتھ آزادی کی لڑائی شروع ہوگی لیکن کچھ اتی اتسا ہی کرانتیویر نوجوانوں نے اکتیس مائی کی تاریخ کو بلا دیا دس مائی کو ہی سارا آزادی کا لڑائی کا کام شروع کر دیا سنگٹھن کا انگردیش اس سمیں چھوک گئے ماننے سے پرنام یہ ہوا کہ ہم آزادی حاصل کرنے میں سو سال پیچھے چلے گئے انگریج اتحاسکار اس بات کو لکھتے ہیں کہ اگر بھارت کے کرانتی کاریوں نے جلد بازی نہیں کی ہوتی آتی اتسا نہیں دکھایا ہوتا اکتیس مائی کو جو تاریخ تیہ ہوئی تھی اسی تاریخ کو پورے دیش میں کرانتی ہوئی ہوتی تو انگریجوں کی کبھی ہمت نہیں ہوتی دوبارہ بھارت میں آ کر راج کرنے کی اور انگریجوں کی ساری پیٹھ اور کمر ٹوٹ گئی ہوتی اسی سمیں لیکن کچھ کرانتی ویروں نے آتی اس سامے آ کر سمیں سے پہلے کام کر دیا میں آپ سب سے ہار جوڑ کر ونتی کرنا چاہتا ہوں ایسی دوسری غلطی ہمیں نہیں کرنی ہے جو آدیش ہمیں ملے گا جو نردیش ہمیں ملے گا اس میں قومہ فلسٹاپ کا بھی بدل ہمیں نہیں کرنا ہے ہمیں ہمارے آدیش اور نردیش پر جب سارا سنگٹن پورے دیش میں کسی ایک تاریخ کو کسی ایک دن کو آواہن دے گا اسی دن کا ہمیں انتظار کرنا ہے تب تک تیاری کرنی ہے جیسے یدھ ہوتا ہے تو سینہ تیاری کرتی ہے اور تیاری میں کئی کئی مہینے لگتے ہیں کئی بار سال لگ جاتے ہیں تو یہ بھارت سوابیمان کا سینکو کا ہی ایک سنگٹن ہے جو آزادی سمپون آزادی سچی آزادی لانے کے لئے لڑ رہا ہے تو ہم سب سینک اگلے چھ مہینے سال بر دو سال تین سال چار سال ایک ایک تیاری کو کریں گے آدیش اور نردیشوں کو پوری طرح سے پالن کرتے ہوئے اپنی سینہ پتی کی آگیا کو پوری طرح سے مانتے ہوئے اس میں اپنی آگیا نہیں ملائیں گے سینہ پتی کی آگیا ہماری آخری آگیا ہے اور اسی کے ساتھ ہمیں قدم تال ملا کے چلنا ہے دھیان رکھنا ہے اٹھارے سو ستاون کی گلتی اب دو ہزار نو سے دو ہزار چودے میں نہ دہرائی جائے تو میں پورے وشواس سے کہتا ہوں کہ ہم سمپون آزادی حاصل کریں گے اور سچی ستنکرتہ اس دیش کے لئے لائیں گے ایسا بول کر ایشور سے پرارتنا کرتا ہوں کہ وہ ہم کو شکتی دے ہم کو ساہت دے ہم میں ویرتہ آئے ہم میں تیجہ سمتہ آئے اور ہم ہمارے لکش کی طرف بینا رکے اور لکش پاکر ہی ہم ہمارے کو سانس کو تھامیں یا ہمارے کو آرام اور وشرام کی استطیق میں لائیں آپ کا بہت آبھار بہت دنگوال